پلیز سبسکرائب پامرہ ایزمان آپ معارف اسم ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدل دیئے مند میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتے بو علی سینہ جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا وہ اس مجلس میں موجود تھا وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینہ کو سمجھایا کہ نائمیاں نام میں بھی اثر ہوتا ہے نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے وہ کہنے لگا نہیں مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے لہٰذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں زد میں آگیا میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آگئے اور فرمانے لگے بو علی سینہ میں تیرے سے کیا بات کروں تو تو گدہ ہے اس کے سرخیں آگی چہرے ہیں غصے سے لال پھیلا ہو گیا مجھے گدہ کہا بری مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام زمانہ میرے نام کا مطرف اتنی کتابیں میں نے لکھی تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے فرمانے لگے دیکھا نا گدے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے تو کہا جب گدے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا ہے تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا دل کو نور نصیب ہوگا دل کو اجالہ ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے اس لیے جب زبان سے بنتا اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں اور کسرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے بلکہ ہم نے تو تصرف کی کتابوں میں پڑا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت سے دیکھ لے اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی تو کہا اے ایوہلزین آمن اذکر اللہ ذکراں کسیرا اے ایمان والو اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرو اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں کہیں یہ تو پاگل ہو گیا بلکہ ایک روایت امام تبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانہ دے کہ ریاکاری کر رہے ہو اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو میرے حضور کی بالعالم فرماتے ہیں اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشے بچ کسطوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے تو زرہ غور تو کر تفکر تو کر زرہ اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا ات جان پھلنٹے آئی ہو تُو نے دردر کیا جانا ہے سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے